آپ کو یاد ہوگا کئی ورش پہلے اسی طریقے سے پرنس کا جب معاملہ آیا تھا اس میں بھی جان بچا لی گئی تھی رسکیو ٹیم کی طرف سے ساکت گویل لازی میڈیا سنباداتا جڑ گئے پھر سے ساکت کیا جانکاری جی ابھی کچھ ہی دیر پہلے ماسوم کو سرکشت باہر نکال لیا گیا ہے آئی جی سچن مرکل بھی موقع پر پہنچے اور سرکشت باہر نکال لے گی ماسوم کو ہسپٹل لے جایا گیا ہے بلکل ساکت لیکن یہ ظاہر طور پر پانچ گھنٹے کے مشقت اتنا چنوٹی پونڈ کام سب سے بڑی بات یہی تھی کہ بچے کو وقت رہتے بچا لیا جائے اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ بچہ سرکشت ہے سوس ہے یہ گنیمت کہی جا سکتی ہے سب کی دعائیں کام کر گئی لیکن جہاں تک بات ہے کہ میڈیکل کے لیے اس کو لے جائے گیا ہے تو کیا آپ کو اس بات کی جانکاری مل پا رہی ہے کہ اس کی میڈیکل پریقشن کے لیے کیا کچھ ویوستائیں کی گئی ہیں جی بیتل سبی کے اندر ایک کسی کا ماحول ہے ماں باپ کے اندر پریجدوں میں تو کسی ہے ہی ہے لیکن پولیس اور پرساسے کبھی کاری اور گرامیڑوں میں بھی ایک کسی دیکھی جا رہی ہے اس بچے کو سرکشت باہر نکال لیا گیا ہے قریب پانچ گھنٹے کی مسکت جرور کرنی پڑی لیکن ماسول پوری طرح سے سرکشت ہے اور اس کو اب ہسپیٹل لے جایا گیا ہے یہاں پر چکر تک اس کو اپنی جانت کرسال کریں گے اور اس کو کچھ گھنٹے کے لیے اپنے بیٹ ریک میں رکھیں گے کئی بار اس طریقے کے معاملے سامنے آئے ہیں جب باہر نکلتا ہے بچہ یا جو بھی جس کو بھی ریسکیو کیا جاتا ہے کچھ بہوشی کی آوستہ میں بھی ہو جاتے ہیں چونکہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے کافی گہرائی میں ریسکیو کیا جاتا ہے کیا اس طریقے کا کوئی معاملہ اس بچے کے ساتھ بیمارام کے ساتھ تو نہیں تھا بچہ حرکت کر رہا تھا بچہ رسپونڈ کر رہا تھا ساکیت ایسا ہے جو بھیمارام معصوب بچے کا نام ہے بھیمارام پوری طرح سے سرکشت تھا اس سے ماباب جو اس کے ماتا پتا ہے وہ لگاتار اس سے باتشیت کر رہے تھے جن کا وہ جواب دے رہا تھا حالانکہ وہ رو رہا تھا لیکن جواب دے رہا تھا جب اس کو باہر نکالا گیا تو وہ تھوڑا سا گھوڑایا ہوا تھا انکونسیرس ٹائب میں تھا لیکن وہ سرکشت ہے ہر طریقے سے اس کو ڈاکٹر نے جب پرتم دشت ہے وہاں جاج پرٹال کی تو پوری طرح سے سرکشت پایا لیکن چکر تک اس کو ہسپیٹر لے کے گئے ہیں جہاں اس کو گہنتہ سے اس کی جاج پرٹال کی جائے گی کتری بڑی کامیابی یہ ظاہر طور پر کہی جا سکتی ہے کہ ایک مشقت کی جا رہی تھی پانچ گھنٹے سے لگاتار چاہے بوکلینڈ مشین ہو جی سی بی کے ذریعے ملبہ ٹانے کی کوشش کی جاری تمام لوگوں کی ٹیم وہاں پر موجود تھی پولیس کی طرف سے افیشلی کیا کچھ اور جانکاری آپ کے پاس دی گئی ہے یہاں سے کس ہسپتال میں اس کو لے جایا گیا ہے اور ظاہر طور پر اپچار کے بعد بچہ گھر بھی آئے گا تو پریوار کی طرف سے جو ریاکشنز دیے گئے وہ کیا کچھ رہے پولیس کی طرف سے جو جانکاری افیشلی دی گئی وہ کیا کچھ رہی ہے ساکیت جی میں بہت پل جو باتا ہوں کہ ماں واپ کے اندر ماتا پتا پریوار میں تو ایک اچھی خوشی دیکھی ہی جا رہی ہے خوش ہے وہ لیکن وہاں پر جو موجود گرامیڈ تھے پولیس کے عذیکاری تھے سکتاسن کا عذیکاری تھے ان کے چہروں پر بھی ایک خوشی دیکھی جاری ہے چونکہ میں بتا دوں آپ کو کل راشپتی جی کے آج کا کارکرم تھا سبھی جلا کلیکٹر اور ایسپی صاحب یہاں موجود تھے لیکن جیسے یہ گھٹنا ہوئی وہ یہاں سے گھٹنا والی جرے پر روانہ ہوئے اور وہاں پر جا کے پوری دیکھ رہے کی مونیٹرینگ کی اور جلدی سے جلدی ماسوں کو باہر نکلا جائے اس کے لئے کاروائی شروع کی ظاہر طور پر یہ کاروائی رنگ بھی لائی ہے اور دیکھیں گرافیکس کے ذریعے بھی کچھ جانکاری اپنے درشکوں سے ہم ساجہ کر رہے ہیں کیا کچھ یہ پورا معاملہ رائے الور کے نکچ گاو میں تین سال کے بچے کی موت کا معاملہ سامنے آئے نیمچ درسل ہے یہ اور جودپور کے سیکر کے معصوم آدھش کی نہیں بچ پائی تھی جان جو معاملے پہلے آتے رہے ہیں وہ بھی اپنے درشکوں کو ہم بتا رہے ہیں کب کب کیسے کیسے معاملے سامنے آئے چورو کا ایک معاملہ سامنے آئے تھا اسی طریقے سے سوائے مادوپور کے ملارنہ میں پانچ سال کے امن کی موت ہو گئی تھی اور الور کے نیمچ میں تین سال کے بچے کی موت کا معاملہ سامنے آئے تھا جودپور کے بین واریا میں دو سال کی نہا کی مرتی ہو گئی تھی ساکیت گویل لگاتار ہمارے سہوگی جڑے ہوئے ساکیت جو پہلے کے معاملے رہے ہیں کئی بار ہم نے دیکھا اس طریقے کے معاملوں میں جو لوکل جگار بھی کچھ لوگ رہتے ہیں وہ استعمال ملاتے ہیں لیکن جو ریسکیو ٹیم پہنچتی ہے ایسے میں ایسے دی آر ایف کی ٹیم ہے انڈی آر ایف کی ٹیم ہے کئی بار سینہ کو بھی لگایا گیا ہم نے دیکھا یہاں پر لوکل ایڈمنسٹریشن نے اپنے ہاتھ میں پورا ریسکیو آپریشن لے لیا تھا ریسکیو آپریشن کیسے کیسے چلا ساکیت تھوڑا آپ کے شبدوں میں سمجھنا چاہیں گے کیونکہ اس بات کو لے کر بھی جگیاسہ ہوتی ہے کہ آخر ریسکیو ٹیم کو چنوٹیاں کہاں کہاں پر ملی بچے کو لگا تار چونکہ رسپانس بھی کرتے رہنا تھا یہ بھی مانیٹر ہو رہی کوشش کریں گے ساکیت گویل سے جڑنے کی کیونکہ ایک بہت چنوٹی پونڈ یہ کام رہتا ہے کیونکہ ہم لگا تار آپ کو گرافکس کے ذریعے کچھ پرانے معاملے بھی دکھا رہے ہیں اور زی میڈیا کی مہم زی راجستان کی مہم رنگ لائی ہے یہ کہا جا سکتا ہے لگا تار اس خبر پر بنے رہے لگا تار اس خبر پر ہمارے سہیوگی بنے رہے لگا تار جو اپ ڈیٹس اس پورے معاملے میں آتی رہی بیمارام سے جڑی ہوئی وہ ہم آپ کو دیتے رہے پرشاسن بھی اس کو لے کر الیٹ تھا جو ریسٹیو ٹیم تھی وہ بھی لگا تار الیٹ تھی اور اسی وجہ سے چونکہ زی میڈیا بھی لگا تار اس پورے معاملے میں بنا رہا ہے پانچ گھنٹے کی یہ مشکت لیکن بھگوان کا یہ شکر اوپر والے کا یہ شکر کی بچہ سوسط ہے اور بچہ سرکشت ہے ایک بچے کی زندگی بچ گئی ہے ریسٹیو ٹیم کو اس لیے کہیں نہ کہیں شبکامنائے بھی دینی چاہیے ان کے اس کام کو لے کر ساکیت گویل زی میڈیا سنبھاتا جڑ گیا ایک بار پھر سے ساکیت پرانے کئی ایسے معاملے سامنے آئے ہیں جہاں پر بچوں کو نہیں بچایا جا سکا یہ بڑا انفورچنیٹ رہا ہے لیکن کم سے کم یہاں پر نہیں ایسا یہاں بھیمارام کو بچا لیا گیا تو ریسٹیو ٹیم کی جو اپنی کاروائی رہی ہے ان پانچ گھنٹوں کے بھیتر وہ کیسے کیسے رہی جب آپ آپ لوگوں کو جانکاری ہوئی آپ لوگ بھی پہنچے ٹیم بھی پہنچی ہوگی ظاہر طور پر تو کس طریقے سے یہ پورا معاملہ شروع سے لے کر ابھی تک رہا ہے چاہیں گے کہ ٹائم لائن کے حساب سے بتائے ساکیت جی بلکل بھی قریب یہاں ساڑھے گیارہ وجہ کی گھٹنا ہے جب ماسوم کھلتے کھلتے اس بورویل میں گرا اور جیسے ہی اس کے پریجنوں نے جب یہ سوچنا لگی کہ ماسوم بچہ ہے جو بورویل میں گر گیا ہے انہوں نے آس پاس گرامیروں کو سوچنا دی جس کے بعد پولیس اور پرساسن کو اس کے بارے میں جانکاری دی کہی تو قریب بارہ سارے بارے وجہ قریب پولیس اور پرساسن کے عدیقاری موقع پر پہنچے اور وہاں پر ریسکیو کے لیے تیاریا شروع کی جس کے بعد دو جی سی بی کو وہاں بلائیا گیا جی سی بی کی سائتہ سے وہاں کھڑا کیا گیا لیکن جی سی بی کی سائتہ سے کھڑا کھوڑنے میں توری تغلیف آئی جس کے کرنے اس بڑی پوکلینڈ کو بلائیا گیا اور پوکلینڈ کی سائتہ سے بورویل کے چارہ طرف تترہ سٹ کا کھڑا کھڑا گیا جس کے بعد بورویل کا جو کھڑا تھا بغل میں جو کھڑا کھڑا گیا تھا وہاں سے ایک سرنگ بنائی گئی اور سرنگ کے اندر سے اس محسوم کو باہر نکالا گیا محسوم کو کسی طرح کی دکت نہیں ہو اس کے لیے اس کو سمیں سمیں پر پانی پڑایا گیا اوکسیجن دی گئی اور ماں باپ نے اپنی تسلی کے لیے اس بچے سے بادشت کی جس پر بچے نے اس میں ماتا پتا کے سوالوں کا جواب دیا اور ان کو ممی اور پاپا کہہ کر بلایا ماں باپ کے اندر بھی ایک تسلی ہوئی کہ ان کا بچہ سرنگ سرنگ ہے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے اس کا مومنٹ ساپ طور پر دیکھا گیا قریب بتایا جا رہا ہے کہ پندر فٹ کی ہائٹ پر وہ بچہ کا شر تھا اور سپرہ فٹ کی ہائٹ پر گہرائی پر اس سے اتماعوں دی چلے بہت شکریہ آپ کا ساکیت اس امام جانکاری کے لیے نشیط روپ سے زی میڈیا کی مہم رنگ لائی سبھی کی دعائیں رنگ لائی سبھی ریسکیو ٹیم کے جو میمبرز تھے ان کی اپنی کارگزاری اتنی بہتر رہی ہے ان کی کارے پرنالی کام کرنے کا طریقہ ان کا ریسکیو کرنے کا طریقہ اتنا بہتر رہا کی بچہ سرکشت ہے سوست ہے اور ایک بڑی خبر بات کر لیتے ہیں ادھائپور سے آ رہی ہے مانف تسکری نیرودھی یونٹ ٹیم کی کاروائی ہوئی ہے بارہ بال شرمکوں کو مکت کروایا گیا ہے بالیچہ ستھت شوینات کاتھیا باری ہٹیل سے انہیں مکت کروایا گیا تھوڑی دیر میں بچوں کو سی ڈی وی سی کے سمکش پیش کیا جائے گا بڑی خبر ادھائپور سے بال شرمک مکت کرائے گا ہے بارہ ان کی سنکھیا بتایا جاری ہے بریچہ ستھت شرینات کاتھیا باری سے ان کو مکت کروایا گیا